بائیک پر سوار چار نکاب پوش لوگ سنسان سڑک پر دو دوستوں کا راستہ روکتے ہیں انہیں لوٹتے ہیں لیکن صرف ایک شخص کو اتنی بہرہمی سے پیٹتے ہیں کہ اسپطال میں اس کی موت ہو جاتی ہے اس حملے کے پیچھے ارادہ کیا صرف لوٹ کا تھا یا پھر قتل کا دیکھتے ہیں اس کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ کرائیم پیٹرول سترک کیا؟ سر ہسپطال سے فون آیا تھا سرندر مڑ چکا ہے مجھے شروع سے ہی شک تھا کہ ارادہ لوٹنے کا نہیں سرندر کو مارنے کا تھا ضرور سرندر کسی کے راستے میں آ رہا تھا پر کون ہے وہ اس سالے نو سبک سکھانا میں نے کچھ بھی کر کے تو دو تین بندوں دا جھگاڑ کر اوہ یارا پر اس نے کتا کی ہے میرے یار دا اپمان کتا پابی نو چھےڑ رہا تھا سالہ ایسے موالی نو تو سبک سکھانا ہی چاہیے اپمان دا بدلہ تو لینا ہی لینا ہے ہو سرندر سے کوئی بدلہ لینا چاہتا تھا اسے سبک سکھانا چاہتا تھا اور سبک سکھانے کی کسی کی تڑپ نے ایک انسان کی جان لے دی لوٹ کی آڑ میں مردر کو انجان دینے والے ان نکاب پوشت قاتلوں کو کیا پولیس پکڑ پائے گی؟ نہیں ساپ اے کام تو لوکل گینگ دا نہیں یہ تو کوئی بہر دا گینگ ہے یہ پی سیل دی کوئی نئی تیم بنی ہے پی سیل مطلب پنجاب کرمینل لی مرش ڈال کے لوٹے تو صرف دو موبائل اور دو بٹوے اس کے لیے اس کا کام بھی بیٹھا دیا مجھے تو لگتا ہے یہ کسی نیا اور ٹچے گینگ کا کام ہو سکتا ہے لوٹ نہیں تھی مطلب مردر کے سوپاری دیو کچھ پتہ چلا نندو سبھی پنٹروں سے سوال جواب کیا لگتا تو یہی ہے نہ یہ روبری ہے نہ سوپاری سوڑندر کی کسی سے کوئی دوشمنی نہیں سب ایک دم کلین آدمی تھا کام سے کام والا آدمی نہ دوشمنی ہی نہ سکاری پھر کیوں مار ڈالا سوڑندر کو کسی کو نفرت ہو گئی تھی سوڑندر سے اور یہ نفرت سر تبھی شٹارٹ ہوتی جب پیار ختم ہوتا ہے میرے حساب سے یہ پیار کا ماملہ لگتا ہے پیار کا لفڑا جتنا ہمیں سوڑندر کے بارے میں پتہ چلا بڑا سیدھا سادھا انسان تھا کاریوار کی زمیداری تھی اس پر شادی کے بعد اس کا چکر سر ایسا کوئی سنائیں تو نہیں دی نہ ہمیں نہ خبریوں کو سرندر کا بھائی منویر ابھی کمارہ ہے بچی اس کی بیوی نوانیت سرندر کے دوش کلجیت کی بھی شادی نہیں دی ہو سکتا ہے کہ کلجیت اور نوانیت کا کچھ چکر ہو اور یہ سرندر بیچ میں آرہا اور اسی وجہ سے اسے راستے سٹھا دیا گیا ہو سکتا ہے موسیقی صرف بابی ہے وہ میری اب ان پہ ایسے الجام کسے لگا سکتے نوانیت بہت تھی میری اب بیٹی ہے اس پہ ایسے کیچڑ تو نہ اچھالو دیکھیں ہم کسی پہ کیچڑ نہیں اچھال رہے تو پھر ایسے بےود ہے سوال کیوں پوچھ گیا سوال تو پوچھے جائیں گے بنویر ہر طرح کے اچھے لگے یا نہ لگے سندر جی ہمیں شک ہے کہ آپ کی بیٹے کا خون ہوا ہے لوڈ کا تو صرف دکھاوا تھا اور کلجیت پہ شک کرنے کی ایک ہی وجہ ہے اس کا حملے میں سے صاف بچ نکلنا میں بھی پاپا جنو کیا سی کہ مجھے کلجیت پہ شک ہے کیا کلجیت اور نمیت کے بیچ کچھ ارے نئے سر بابی جی بہت نیک اور اچھی ہے وہ گھر کی کام کرتی اور ساتھ ساتھ پراجی کا پولٹری اور کھیت میں ہاتھ بتاتی تھی اتنے کم عمر میں یہ سب دیکھنا پڑا ان کو موسیقی آپ گلت دشاں میں سوچ رہے ہو سر کتنے سال ہو گئے تھے سرندر اور نمیت کی شادی کو چھ سال ہو گئے ساب میں نے اور میری بیوی نے مل کر سرندر کے لیے نمیت کو پسند کیا تھا نمیت ہمارے گرویج دودھ میں شکر کی طرح گل مل گئی تھی تھا ویا کہ ایک سال بات سمرن آئی تو گھر کی خوشیوں کو چار چاند لگ گئے نمیت نے ہمیشہ گھر کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے آج بیدیر موسیقی 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 سات دینوں سے کلجیت کا سایا بن کے گھوم رہا ہو ساب جی چھے لیٹر پیٹرول بھی پھوک دیئے لیکن سب بیکار فیکٹری میں لگ بھگ سب ہی لوگوں سے پوچھا سب نے بس یہی جواب دیا کہ کلجی تو سرندر کے اچھی دوستی تھی اور کلجی تو نونیت کے بیچ بھی کوئی سیٹنگ نہیں لگ رہی یہ سیٹنگ والے رشتے چھپ کر کیے جاتے لوگوں کے سامنے دھندورہ پیٹ کے نہیں ٹھیک بولے ساب جی لیکن ایسے رشتوں کو آپ کتنا بھی چھپائیے بو تو آہی جاتی ہے گھر کے اندر کا کیا حال ہے دونوں بھائیوں کے بیچ پروپٹی کو لے کے کچھ جھگڑا پروپٹی ہوگی تو جھگڑا ہوگا نا ان کے پاس کچھ جیادہ ہے نہیں کچھ کھیتی کی جمین ہے اور تھوڑی سی مرگیاں پا لیے باقی جو کچھ بھی ہے وہ سرندر نہیں کھڑا کیا ہے منویر بھی کچھ کام آم کرتا نہیں تھا پر بھائی سا کوئی جھگڑا بھی نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے سلام سلام یہ کلجیت اور سرندر کے جو موبائل فونس چھو رہی ہوئے تھے ان کا کیا ہو سر دونوں فون ابھی بھی سوشٹ آف ہے دونوں موبائلز کے آئی می آئی نمبر ٹیکنیکل دیوارٹمنٹ کو دے دو دونوں موبائلز کو ٹریکنگ پر ڈالنے کو پاو سر سر کتنے آفتے ہوگے کب پتا چلے گا کہ میرا بھائی کو کس نے مارا ہے جب تو لوگ پکڑی نہیں جائیں کہ مجھے چین نہیں ملے گا منویر ہم ہر ممکن کوشش کر رہا ہے ہمیں بھی چین نہیں ملتا جب تک کوئی کیس سول نہیں ہوتا سر لیکن آپ تو کہہ رہتے ہیں کہ آپ کو کلجیت پر شک ہے ہا لیکن کلجیت کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی تو میں تم لوگوں سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ صبر رکھو ہمیں اپنا کام کرنے دو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے ہمیں احساس تو مجھے نہیں تھا راجی ہمیشہ کام کرتے رہتے تھے میں سوتا رہتا تھا وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ایک دن مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ضرور ہوگا کیا بتاتا کہ ان کے جانے کے بعد ہوگا منویر میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے پریوار کا دکھ جو تم لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بھلایا نہیں جا سکتا تم اپنے پریوار کو سمجھ دو باقی سب ہم پہ چھوڑ دو انویسٹیگیشن رکھی ضرور ہے لیکن جب تک کیس سالو نہیں ہوتا انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوتا سر کلجیت اور سرندر کے چرائے کا دونوں فون ابھی بھی سوچٹ آف آ رہے ہیں بس ہی کہیں ہم اپنی انویسٹیگیشن کی گاڑی نو اینٹری میں تو نہیں چلا رہے تھے کوئی دوسرا اینگل نظر بھی نہیں آ رہا سر انہالاتوں میں تو یہ ایک آ جاس ہے اور یہ فائلے سے بند نہیں رہنے والی کوئی نہ کوئی سرال تو ضرور ملے گا موسیقی موسیقی پتر ایل ہے تیرا روٹی دیں دبا ٹھیک ہے بیجی پاپا جی پاپا جی میں چل رہا آج میں انو آنے میں دیر ہو جائے گی انڈوں کی ڈیلیبریٹ دینی ہے اس کے باید کھیتے ویچ بیچ بھی کھر گیا جانا ہے ٹھیک ہے باپا جی ٹھیک ہے باپا جی چین تارے پتر موسیقی پاپی جی کیسے ہو پاپی جی میں ٹھیک ہم آج آپ پتر لے پتر چوکلیٹ آپ بولو گے تو لے لے گی جی سرندر بہت ہی آد آتا ہے جی جو ہویا بہت برا ہویا کہیں چھوڑ دوں جی آپ کو نہیں میں آپ پہ چلی جوان کی سکول پاس ہی ہے کسی بھی چیز کی جرورت ہو جی تو بے جیجک مجھے یاد کر لینا ہے دن بیٹھتے گئے مہینے گزر گئے منویر نے اپنے بڑے بھائی کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لے لیا اور نونیت نے اپنے آپ کو بیٹی کی پرورش اور ساس سسر کی دیکھ بھال میں پھرو دیا سرندر کی موت کو دو سال گزر گئے کلجیت اور سرندر سے چھینے گئے موبائل فونز کے آئی ایم ای آئی نمبرز ٹریکنگ پر ڈال دیے گئے تھے لیکن پچھلے دو سال سے یہ دونوں فونز بلکل خاموش تھے کیا یہ کیس بھی ایسے ہی خاموشی میں دفن ہونے والا تھا بلکل خاموشی میں دریجی بلکل خاموشی میں دیتہی بلکل خاموشی میں دیتہی سر 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 دو سال پہلے سووینپور لنک روڈ سے دو فون چوری ہوئے جس کے آئیم ای آئی نمبر ہم نے ٹریکنگ پر ڈالے تھے سر اب جا کے اس میں سے ایک نمبر ایکٹیویٹ ہوا ہے دو سال بعد یا سر سر فون لودھیانا میں ایکٹیویٹ ہوا ہے ڈیڈیلز نکل باؤ سر اپنے ساری ڈیٹیلز نکلوا لی ہیں یہ سمکار کسی ویراج لاکڑا کے نام پہ ریسٹر ہے ایک کام کرو سارے ڈیٹیلز سووینپور پولیس ٹیشن میل کر دو میں وہاں کے آفیسر سے باز کر دوں یس سر حالو دو سال پہلے آپ کے پولیس ٹیشن میں ایک کیس درج ہوا تھا بیکٹن تھا سرندر ککار کوئی کلوم لہا اس کیس کا اس کیس میں جو دو فون آئی ایمی آئی ٹریکنگ پر ڈالے تھے ان میں سے ایک لودھیانا میں ایکٹیو ہوا ہے یہ تو بریکنگ یوز ہے ہمارے لیے کوئی ویراج لاکڑا نام کا بندہ اسے یوز کر رہا ہے سر بسی وہ موکھر گاؤں والے سرندر ککڑ کی فائل نکالو اس کیس میں چوری ہوئے دو موبائل فون میں سے ایک لودھیانا کا اوپا ہی ویرس لاکرہ استعمال کر رہا ہے ڈیٹیل سبھی تھوڑے دیر میں میل پہ آ جائیں گے دھرنو اسے سر کرائیم نیور پیس یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سچ ہے جو ہم کئی بار دور آ چکے ہیں اور ایک بار پھر یہ سچ ثابت ہونے جا رہا تھا صاحب صاحب دسو تو صاحب 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 میرے سے پوچھ ایک بار دو سال انتظار کیا ہے ابھی دو سیکنڈز نہیں کریں گے بول کیوں مارا سرندر کو صاحب جی کون سرندر کون سرندر چل ایک چانس اور دیا تجھے مخیر کام کو سرندر جس کا خون گیا تُنہیں اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کے اُس کا اور اُس کے دوست کا فون بھی چُرایا مرڈر نائی ساپ جی میں کچھ نہیں کیتا یہ فون تمہنے بھی دو دن پہلے خریدا پہے دے کر پورے پندر سرو پہ دیا جگجی تپل کو یہ جگجی تپل کون ہے ساپ جی وہ میکینک ہے جگجی تپل کو بھی چاہتا وہ ساپ جی میں پوچھ نہیں رہا ہوں بتا رہا ہوں تجھے اب یہ مط کہنا کہ تجھے کسی اور نے بیچا تھا کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کی یہاں ایسی سرویسنگ ہوتی ہیں سارے پورجے کھول جاتے ہیں چل اب تو بولے گا یہاں کھول دو سارے پورجے ساپ جی دو سال پہلے کی بات ہے دو لوگ تھے ان کا نام نہیں بتا ساپ جی لیکن ہم نے ان کا راستہ روکا اور تھوڑا پیٹا موبائل فون اور بٹوے چین لیے اس کے بعد ساپ جی انہی میں سے ہی ہے ایک فون ہے جی ساپ جی کو مار ڈالا اس کا نام نہیں بتا مار ڈالا نہیں ساپ جی ہم نے مارنا نہیں چاہتے تھے ایک کا نام ہے رنجیس سولنکی اور دوسرے نام ہے سویف شیئک اس کام کے لیے مجھے رنجیس نے بنایا تھا تیرے لیے دو جان آزی رہے دس کی کرنا ہے میرا ایک دوست ہے اس نے میرے سے مدد مانگی سی اس کی بابی نو چہرتا ایک ماں والی بس اس ماں والی نو اکل ٹکانے لگانی ہے یار تھوڑا کٹیں گے اپنے آپ اکل ٹکانے لگ جائے گی ایک عورت نو ازدہ سوال ہے چل ٹھیک ہے ایک بندو اور ہے انہوں بھی ساتھ لے لیں گے یہاں ٹھیک ہے ساپ جی میں نے سوہیب کو اپنے ساتھ لے لیا پھر ہم اس رات سوہین پر ناکے پر ملے رنجیت اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں ملا پھر ہم چاروں آگے گئے چوتھا بندہ کون تھا پتہ نہیں ساپ جی اس نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈاک رکھاتا تم اتنے پہ جانا تم لوگ ہو ہاں کتے ملے گا وہ مابالی چلو میرے ساتھ پتہ کھو چل چلو میرے ساتھ کب آئے گا وہ بتا ہی ہوگا اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی آئے گا اسے بھی مت چھوڑا دونو آوارا گردی کٹھے کرتے ہیں کب آہ چلو میرا گردی کٹھے 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 کٹھا چل 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 تمنین چلُو چاہیوں کیون چو چون بودے ٹکسی چھپو لینے بھوٹا بھوٹا آہ آہ میں نے پتہ نہیں تھا صاحب جی کہ اتھے کوئی مر گیا سی ہم تو صرف انہیں پیٹنے گئے تھے کسے پیٹنے گئے تھے کلجیت کو یا سرندر کو میں نے نہیں پتہ صاحب جی وہ چوتھے آدمی کو پتہ ہوگا نہ جان نہ پہچان پیٹنے چلے گئے صاحب جی میں تو دوست کی مدد کر رہا تھا کہاں ہے تیرے دوست رجید روزویب جلدی بتا ورنہ انہیں کے حصے کی ماری بھی تیرے کو پڑے گی بتاتا ہوں صاحب جی بتاتا ہوں چار حملہ وروں میں سے ایک پولس کے ہاتھ لگ چکا تھا اور چار میں سے تین کی پہچان ہو چکی تھی لیکن چوتھا شخص ابھی بھی نکاب کے پیچھے ہی تھا اس حملے کا مقصد تھا اس شخص کو سبق سکھانا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا لیکن کلجیت اور سرندر میں سے یہ حرکت کس کی تھی یہ بات ابھی بھی راز تھی چھوڑ دے تیٹوں کی دورت نہیں پڑے گی جیل میں بڑی تھالیاں ملتی ہیں دے چلو کیوں پکڑ رہو مجھے میں نے کیا کیا سر میں نے کچھ چاہیے تھا سر ہاں تُو چل سر میں نے کیا کیا مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں سر مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں لگتا ہے سارے دوستوں کی یاد داشت بہت خراب ہے آٹھ اگست دو ہزار بارہ کو جگجیت اور زویب کے ساتھ کس کو مارنے نکلا تھا کلجیت کو یا سرندر کو سوچنا بند کرو اور جواب دے اگر ہم نے اپنے ہی صاحب سے جواب دلوایا تو ایک دو سو چھے ہٹیے جواب دیں گی جس طرح پیٹ پیٹ کے سرندر کو مارا نا تم نے وہ ہی حسر کر رہے ہیں کہ تمہارا بھی بھگ سارے 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 بڑا یارانہ ہے تمہارا تیرے باقی دوست بھی ہی کہہ رہے ہیں پھر تو تو بھی یہی مانے گا کہ تم تینوں کے ساتھ ایک چوتھا بندہ اور تھا جی سارے 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 کچھ نہیں پتا سارے 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 آپ لوگ میں نے کچھ نہیں پتا سارے کچھ نہیں ساریہ مانگوایا ہے ابھی اب تک اس سے نیٹ پکٹن ہے نیٹ پیکٹیس کرتا ہے نیٹ سارے رہے سارے 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 رDes سارے میں نے نے دو سارے اس کے کہلے تو اس کی بادات کر دے گیا تھا آپ کی سچی اس سالے کو سبق سکھانا ہے میں نو تو کچھ بھی کر کے دو تین بندوں دا جھگاڑ کر دے پر اس نے کتا کی ہے میرے یار دھا اپمان کتا سی پابی نو چھیڑ ریا تھا سالا ایسا کتا سی ایسے ماں والی نو تو چھڑنا نی چیئے ایارا تو فکر نہ کر میں تیرے نالا تو دس کتے چلنا ہے جب وہ کام سے گھر لوٹ رہا ہوگا نا تب گھیریں گے دوست ہے میرا صاحب بتا بتا اس کا گاؤ ریڈر والا جلا شہر اوٹا او دے پیو دی دودھ دی ڈہری ہے او تہی ہٹتا ہے زہاٹ چیز پاس سمیت کھا ہے او تے اپنے یارانال امریسر گیا مر تھا ٹیکن اس کا فون نمبر دو اس نے کچھ گلت کیا ہے کیا فون نمبر یہیں دو گے اتھانے جل کر دو گے آپ کی دوانا ڈائل کیا ہوا نمبر اپنے بند ہے سمیت کا فون بند ہے اس کا فوٹو ہے اس کتے اس کا کوئی بڑا بھائی ہے کیا نئی جی سمیت تے میرا اکلوتا منڈا ہے اگر اس نے کچھ گلت کیا ہے تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں نہ آپ کے معافی مانگنے سے اور نہ اس کے مطح دگنے سے کچھ ہونے والا ہے آپ کے بیٹے نے خون کیا ہے اور اس کو سزا ہو کے رہے گی سر امریت سر پولیس کو سمیت پنیا کی فوٹو بھیج دیے وہ جلدی پگڑا جائے گا رنجیت جگجیت اور زہیب ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ سرندر یا کلجیت میں سے کوئی ایک سمیت کی بھاپی کو چھیڑتا تھا یہ سمیت کی بھاپی کون ہے سمیت کے باپ کا کہنا ہے کہ سمیت اس کا اکلوتا بیٹا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو پھر کس کی بھاپی کو چھیڑا جا رہا تھا اور کون چھیڑ رہا تھا کلجیت یا سرندر سر کہیں ایسے تو نہیں حملہ کسی اور پر ہونے والا تھا اور سرندر گلتی سے مارا گیا اس رات سرندر کے ساتھ صرف کلجیت تھا تو کیا ٹارگٹ کلجیت تھا سر رنجیت زویب اور زگجیت کے لاؤں وہاں پہ ایک چوتھا آدمی بھی تھا کسے کسی نے نہیں دیکھا وہ سن چہرے پہ نکاب پین رکھا بہت جلدی یہ نکاب اٹھ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کون ہے اس روبری کا مورڈر کا ماسٹر مائنگ کہیں ایسا تو نہیں بگل میں چھوڑا اور شہر میں ڈڈڈوڑا ہم باہر ہاتھ پیر مارتے رہے اور کانڈ کوئی گھر کا آدمی کر گیا ہو کیا سر اب گھما فلا کے پھر وہی سوال پوچھ رہے وہ بھی دو سال بعد ہاں سچ سچ بطا مانویر کلجیت اور نامنیت کی بیچ میں کچھ تھا نہیں تھا کیا کلجیت پیچھا گرتا تھا چھیڑتا تھا نامنیت کو اور اس لئے تم نے اس کا نام کے سوپاری دیتی اسے کی کہہ رہے ہو سر تم کلجیت کو سبق سکھانا چاہتے تھے لیکن حملہ باروں نے گلتی سے تمہارے بھائی سرندر کو مار دیا اور اس بھول کو سدھارنے کے لئے اب تم اپنے بھائی کی ذمہ داریاں نہیں بھا رہا ہو کلجیت کیسا بندیاں میں نو نہیں پتا اور میرے باپ راجی کے رہتے ہوئے نامنیت بھاوی پہ کوئی ایسا کرنے کی جررت بھی نہیں کر سکتا اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو بھاوی ہمیں ضرور بتا ایک میٹ سر ہلو امریسر پولیس نے سمیت پنیا کو پکڑ لیا ہے اسے یہاں بھیج رہے ہیں سر ٹھیک ہے منویر لیکن میری بات یاد ہے نا کیس جب تک سالو نہیں ہو جاتا ان انیویسٹیگیشن ختم نہیں ہوتا اس کیس کو سالو ہونے میں دو سال لگ گئے پر اب اور دیر نہیں لگے گی سمیت اس کیس کی بہت سی کڑیاں ہیں اب تو کون سی کڑیاں مجھے تو بتا نہیں لیکن تیرے بار رنجیت رنجیت کے بار جگجیت رو چویب ہیں سچ کاؤں ہم بھی نہ تھک جاتے ہیں پر تیرے جیسے آدمیوں کو کوٹکنا بڑا آرام ملتا بول اپنے آرام کا کروں بندو بست یا اپنے سے پہلے والے کڑی کا نام بتائے گا نہیں سار میں بولتا پر کیا بولوں وہ کس کی بھاپی تھی کس نے چھڑا تھا جہاں تُو نے رنجیت اور اس کے دوستوں کی مدد سے کلجیت اور سرندر کو پٹوایا اور سرندر کو تو مار ہی ڈالا مار دیا اوہ نہیں سار میں نے اپنے دوستوں کو بیجا تھا لگن صرف پیٹنے کے لیے تیرے دوستوں کا بھی یہی کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایک چوتھا آدمی اور تھا اور میں اچھی طرح جانتا ہوں چوتھا آدمی تُو ہے نہیں سار میں تو وہاں گیا ہی نہیں تھا سچ سچ بتا نہیں تو یہاں سے کبھی نہیں جا پائے گا سچ کہہ رہا ہوں سار کون تھا ہو چوتھا بندہ منویر پولس کو منویر پر شک ہوا تھا کہ شاید اس نے یہ حملہ کروایا تھا لیکن منویر نے اس بات سے صاف انکار کر دیا لیکن سمت کے بیان کے بعد اس کیس کی گتھییں سلج رہی تھی اور چوتھا نکاب پوش شاید منویر ہی تھا کیا سرندر کا خون غلطی سے ہوا تھا یا پھر یہ سارا جال سرندر کو مارنے کے لیے بنا گیا تھا پر اس سب کے پیچھے کا مقصد کیا تھا منویر میرا دوست ہے صاحب گاؤ کے ایک سادھی میں ملا تھا اور دوست ہی ہو گئی ایک دن وہ مجھ سے ملنے ڈہری پہ آیا تھا پریشان تھا مدد چاہیے دی مجھ سے رہے اتنی سی بات کے لیے کیوں مرے ہوئے بہل سی شکل بنا رکھی ہے تیری بابی میری بابی بتا کون چھیل رہا ہے بابی کو مدد کرے گا نا میرا بھائی کھالے اس بندے تھا نا دس منویر کی بابی کو کوئی پریشان کرنا تھا صاحب مجھے لگا دوست ہے مدد کرنی چاہیے میں نے رنجیت سے بات کی وہ تیار ہو گیا اس نے جگزیت اور جوہب کو ساتھ کر لیا حملے سے ایک دن پہلے وہ مجھ سے پھر ملنے آیا تھا انہوں پٹھے تیار ہیں وادیا مجھے سوویمبور کے ناکے پہ ملے وہاں سے میں لکھے جاؤں گا آٹھ ساڑے آٹھ بجے وہ لپنگے سوویمبور کے لنک رو کروس کرتے ہیں تو چنٹا ناگر انہوں میں لے آوانگا تو ماتا تین بندے ہیں نا اس کے بعد میں بھی تو ہوں پر کیوں یار ہے تو میرا اس لئے تجھے جملے سے دور رکھو اور تنے میری اتنی مدد کی ہے یار اب انہوں لوگوں کو میرے بارے میں نے سب بتا دیا نا کوئی بھی تیرے سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا میں نے بھی تیرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تیرا نام تک نہیں بڑی یاری نہیں بھائیا میرا میرا کام یہی دکتا جی اس کے بعد وہ تینوں منویر سے ملے اور اس نے جس کو کہا اسے کٹ دیتا یعنی صرف منویر جانتا تھا کہ حملہ کس پہ کرنا ہے جی صاحب موسیقی کٹ درے جارہے پتا وہ بہت ہی امریت سے داروں کو ضروری کام آگیا چلتا ہوں کنجھوڑ دوں تیرا دوست ممیت توجہ بہت یاد کر رہا چل تو جوسے ملواتا کی کٹا ہے میرے بُتر نے ہے ربا اے کی ہو رہا کی کٹے ہیں کیوں لے کر جا رہے ہیں انہوں پتا منبیر، پتا اپنے ماں آپ کو تونو نے بھائی کی جان لیے لے چلو سوڑا تو سائی میں کچھ کچھ کرو دو سال بعد فائنلی یہ کیس سول ہونے کو تھا رائیولری اور دشمنی کا اینگل پولس باہر ٹٹھول رہی تھی جبکہ وہ گھر میں ہی موجود تھا ایک بھائی غسرے کا گھوٹ پی کر خاموش ہو گیا اور دوسرا بھائی اپنی غلطی پکڑے جانے پر اپنی بھول کے لیے شرمندہ ہونے کی بجائے اپمانت محسوس کر رہا تھا جیسا تو نے سوچا ویسے کئی گناہگار سوچتے ہیں کہ وہ کبھی پکڑے ہی نہیں جائیں گے مانا دو سال بیٹھ گئے لیکن آخر تو پکڑا ہی گیا چل بول کیوں مارا سرندر کو بہت سنایا تھا اس نے مجھے مانواتا دو بھیجیتی ہوئی تھی میری کسی کے آگے اس کے آگے میں نبنیت کو پہلے سے پسند کرتا تھا اسے پہلی بار دیکھا اس دن سے جب سرندر کے ساتھ اسے دیکھنے گیا تھا مجھے وہ پسند آئی تھی پر میں کچھ کہہ نہیں پایا سرندر مجھ سے بڑا تھا کماتا تھا شادی بھی پہلے بڑے کی ہوتی ہے لیکن میں نبنیت کو پھولا نہیں پایا یہ ایک تین میں نے ہمت جھٹا ہے بھائی اور بہت سونی لگتی ہو جی تسی مانو یا نا مانو مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھے بہت پوسند کرتی کرتی ہونا آیا نا آہ بھی نہیں آہ بھی نہیں آہ بھی نہیں سانتے تو کیا سانچو اس کی ہاتھ ہی سر ہاں دونوں طرف لگے ہوئی پیار برتا جا رہا تھا موقع تلاستے تھے دونوں ملنے کا کچھ دنوں تک سب ٹھیک چلتا رہا ہمارا رشتہ گہرا ہوتا چلا گیا ہمیں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے پر کسپت کر رہا تھے سر سرندر اس دن جلدی گھر آ گیا ہم دروازے پر کنڈی لگانا بھول گئے تھے کھر پر کوئی نہیں تھا ماں اور پاپا جی سنبرم کو لے کر باہر گئے ہوئے تھے سرندر ہم دونوں پر بہت خصہ ہو نبنیت اور مجھے بہت بھلا بھرا سنایا بہت کڑوی باتیں گئیں ہمارے پاس چوب رہنے کا علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس دن سے نبنیت نے مجھے چھوڑتیا شید ڈر گئی تھی وہ مجھے کوئی رسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی مجھے دور رہتے تھی میرے پاس سے گزرنے سے بھی ٹاگتی تھی اس دن سے مجھے سرندر پر کس سا آنے لگا وہ میری نبنیت کے سامنے مجھے زلیل کیا کسی امید تھی دوسرے امید تھی ایسا کرے گی پاگل شر مارے چاہیے شر کتنا گھرا ہوا ہے پائے کے نام پر گالی ہے تو گالی اس نے جھنا بھی شر میں نہیں ہے پاپا جی بتا ہے کہ کھالو جھڑ دائیں گے چھوڑ ایک ٹھوڑ دو وقت کا نوالہ ملتا میری وجہ سے ہم نے بھوکے بر جاتے کتنی گندی سوچ تھی کتنی گھٹیا سوچ ایک بار میں سوچ ہے کہ باپی ہے تیری تو کسی عورت اے ایسی عورت کو پخمی رہی گئتے بتا ہے نا کیا کہتے بتاؤں تیرے مابا کو اس گھٹیا حرکت کے بارے میں جب آپ نے ہی دھوکے باز ہیں تو کوئی کیا کر سکتا یہ کسی سے کچھ نہیں کہنا لیکن یاد رکھو بے شرم اگر دوبارہ اسی حرکت گنی ہوئی تو پورے گاؤں کے سامنے موت دکھانے لیکن ہی رہو گے مجھے کوئی فرما نہیں ہے ہر دن اپمان جیسے لگتا تھا میری نبنین مجھ سے چھین گئی تھی سلندہ مجھے کچھ کہتا نہیں تھا لیکن اس کا ہر وقت میرے طرف دیکھنا مجھے گیرا ہوا محسوس کرواتے رہتا تھا اس کا گھر پہ ہونا چپنے لگا تھا مجھے تمہیں گا لگا اپنے بھائی کو مار کر تمہیں اس کی بیوی مل جائے گی تمہارا سممان واپس مل جائے گا تم کچھ بھی کہوں لیکن بات بلکل صاف ہے کہ تمہیں اپنے بھائی سے معافی مانگنی چاہیے تھی اور اپمان کی بات اس میں کہاں سے آتی ہے اپمان تو تم نے کیا تھا بھائی بھائی کی رشتے گا لیکن وہ پھر بھی چپ رہا اور اس کے اس بڑھپن کو سمجھ نہیں کے بجائے تم نے اسے مار ہی دیا ممی چاہ چاہ نے پاپا کو کیوں مارا بتاؤنا ممی کیوں مارا بتاؤنا کیوں مارا پاپا کو کیوں مارا ممم موسیقی 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 پہ پیسٹ اور زبین کو ایپی سی کی دھارہ 390 کے تحت حتیا کے لیے Penis کی دھارہ 390 کے تحت رابری کے لیے اور دھارہ 34 کے تحت ایک ہی منچہ سے کئی لوگوں دوارہ آپرادھ کارے کرنے کےAAAA کلجید سے چھینا گیا موبائل فون پولس کو جھگجید کے گھر سے برامت ہوا دو سال آخرکار پورے دو سال بعد یہ کیس سال ہوا اور ایک بار پھر سے یہ سچ ثابت ہوا کہ crime never pays شریندر کی ماتہ پتا کو نہ تو منویر اور نونیت کے عوید رشتے کے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی منویر دوارہ رچے گئے سریندر کو مارنے کے شڑی انتر کے بارے میں دونوں ہی باتیں ان کے لئے بہت شاکنگ تھی پہلی بار پکھلے جانے کے بعد ہی نونیت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے منویر کے ساتھ اپنے سارے رشتے توڑ دیئے تھے نونیت کو اپنی بھول کے لئے پشتاوا بھی تھا سریندر کے ماتا پتا نے بھی نونیت کو دوش نہ دیتے ہوئے پرانی باتوں پر مٹی ڈال دینا ہی بہتر سمجھا نونیت پرانی غلطیوں کو عتیت کی گہرائیوں میں دفنا چکی تھی وہ قانونن کسوروار تو نہیں تھی لیکن ایک گھاو اس کے من پر ہمیشہ دستک دے گا کیونکہ منویر نے جو کیا کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ بنی تھی ہاں یہ سچ ہے کہ ہر انسان کی اپنی چاہتیں ہوتی ہیں اپنی پسند ہوتی ہے اور اپنی چاہتوں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کا ہر انسان کو حق بھی ہے لیکن اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی جان لے لینا یہ حق کسی بھی انسان کو نہیں ہے اگر رشتہ خوشی نہیں دے رہا ہے تو آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں باہر نکل کے ایک نیا رشتہ بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن رشتوں کی بلی چڑھا کر اپرات کے راستے پر چل کر مایوسی اور سزا کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا آپ سے پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں اگر آپ اپنی غلطی کو نہ مان کر اسے نظرانداز کریں گے تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہن موسیقی